بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم خوش آمدید آج ہم حدیث نمبر تین جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں اس سے قبل حدیث نمبر ایک میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں کہ عمال کا داروبندار جو ہے وہ نیتوں پر ہے اس کو پڑھا تھا دوسری حدیث میں اسلام ایمان اور احسان کی حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اور پھر آخرت جو ہے اس کے بعد آخر میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا تھا اب ہم حدیث نمبر تین جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ ارکان اسلام کے بارے میں ہے اس کا ترجمہ جو ہے ہم کرتے ہیں اس کی تشریح سے قبل آپ حدیث نمبر دو میں کر چکے ہیں ان سے ابی عبد الرحمن ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہما حضرت عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے قالہ انہوں نے کہا کہ سمیتو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو فرماتے ہوئے بنیال اسلام علا خمس شہادتی کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے شہادتی گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وَأَنَّا اور یہ کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہو اس کے بندے ورسولہو اور اس کے رسول ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں وَإِقَامِ الصَّلَا اور نماز قائم کرنا وَإِتَاعِ الزَّقَا اور زکاة دینا وَحَجِّ الْبَيْتِ اور بیت اللہ کا حج کرنا وَسَوْمِ رَمَضَانَ اور رَمْضَان کے روزے رکھنا اور رواح البخاری وَمُسْلِمُن اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اب اس کی تشریح جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس حدیثِ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکانِ اسلام کے بارے میں جو ہے وہ وضاحت بیان کی ہے ارکان جو ہے وہ کس کی جمع ہے رکن کی اور رکن کے معنی کیا ہے ستون کے جس طرح سے کوئی امارت جو ہے وہ ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی اس طرح سے اسلام کی امارت ان ستونوں پر قائم ہے اگر اس میں سے کسی ایک رکن کو گرا دیا جائے تو تمام امارت جو ہے وہ گر جاتی ہے اس لیے ان تمام ارکان پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے پہلی گواہی کس کے بارے میں ہے توحید و رسالت کے بارے میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس سے قبل ہم اس کی تشریح اچھی طرح سے کر چکے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خالص تجھی سے مدد مانگتے ہیں وانا اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں عقیدہ رسالت پر ایمان رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا اس لیے کہ آپ کی کتاب جو ہے جو آپ کو عطا کی گئی وہ بھی مکمل ہے آپ کو جو دین گیا گیا وہ بھی مکمل ہے اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بھی ہر لحاظ سے مکمل ہے پھر کیا ہے رکن دوسرا نماز قائم کرنا اقامتِ صلات جیسا کہ پہلے ہم نے پڑا تھا اقامتِ صلات نماز کو اس کے تمام ظاہری اور باطنی اداع شرائط کے ساتھ اس کے ارکان کو پوری طرح سے ادا کرنا جو ہے وہ اقامتِ صلات کہلاتا ہے جیسے قرآن کے تینیس صلات کانِ اللہ المومینینہ کتابا موقع تاکہ نماز جو ہے مومینین پر مقررہ اوقات پر فرض ہے ٹائم پہ نماز پڑھنا لباس کا صاف سترہ ہونا جگہ کا صاف سترہ ہونا اور پھر یہ کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ سرانجام دینا اقامتِ صلات کہلاتا ہے نماز کے فائدے کیا ہیں کہ الصلات و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے اور سب سے پہلے بندے سے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں اور نماز جو ہے وہ مومن کی محراج ہے اور تیسرا رکن کیا ہے زکاة ادا کرنا زکاة کے لفظی معنی کیا ہے پاک صاف کرنا رشو نماز دینا بڑھانا اور اسطلاع میں اس سے کیا معنی ہے اس کے مقررہ نصاب کے مطابق ڈھائی فیصد کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں مسکینوں محتاجوں مسافروں گردنِ ازاد کرانے عاملینِ زکاة ان سب پر ہرچ کرنا زکاة کہلاتا ہے زکاة جو ہے اس کا نصاب کیا ہے ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونا جس شخص کے پاس موجود ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو پھر اس کو یا اتنی ہی مقدار میں اس کے پاس جو ہے وہ نقدرکم موجود ہو تو اس پر زکاة ڈھائی فیصد کے حساب سے جو ہے غریبوں مسکینوں محتاجوں پر ہرچ کی جائے گی اور نماز اور زکاة کا ذکر قرآن پاک میں بارہا آیا ہے واقیم السلا وات الزکا کہ نماز ادا کرو اور زکاة ادا کیا کرو اور پھر یہ کہ چوتھا رکن جو ہے وہ کیا ہے بیت اللہ کا حج کرنا اور پھر رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا مکررہ تاریخوں میں نو سے تیرہ زلحج تک اور اس کے ارکان کو جو ہے سنت کے مطابق ادا کرنا جو ہے وہ حج کہلاتا ہے حج کیسی عبادت ہے حج جو ہے مالی عبادت بھی ہے بدنی عبادت بھی ہے اس میں انسان مشکت بھی کرتا ہے اپنی جسم کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے چلتا ہے سعی کرتا ہے تواف کرتا ہے اور پھر یہ کہ مالی لحاظ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے پیسہ خرچ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے سفر کرتا ہے تاکہ اللہ کے گھر جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اور پھر رمضان کے روزے رکھنا روزہ کے لئے قرآن مجید میں کونسا لفظ استعمال کیا ہے گیا ہے سوم کا سوم کے معنی کیا ہے رک جانا اسطلاح تلوے آفتاب سے غروب آفتاب تک انسان جو ہے جنسی اور نفسانی ہائشات سے اور کھانے پینے سے رکا رہے یہ روزہ کہلاتا ہے سوم کہلاتا ہے اور اس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی موں کی بھو بہت پسند ہے اور پھر روزہ کیا ہے جنت انڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی اور پھر عمراء کے دلوں میں جو ہے احساسِ ہمدردی پیدا کرتا ہے کن کے لئے غرباء کے لئے کہ وہ کس طرح سے سارا سال بھوک پر گزارہ کرتے ہیں تو وہ ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں صدق اللہ العظیم اس حدیث مبارکہ میں ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں جو ہے تفصیل کے ساتھ پڑھا جو کہ اسلام کی امارت کے ستون ہیں صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آن لائن لیکچرز اسلامی سٹڈیز سیکنڈ یر عزیز طالبات السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور پھر یہ کے لیکچر اس کو اچھی طرح سے سن رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے تو آپ سے پہلے بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ طالبات جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوث ضرور کیا کریں اور اس میں آپ کے جو بک میں جو حصہ دیا گیا ہے سورہ بکرا کی آیات کا آیت نمبر ایک سے ایوان سکسٹی سیون تک تو آپ اس کو ضرور ڈیلی پانچ آیات ترجمہ اور تشریح کے ساتھ ضرور یہ کہ آپ کا پیپر کی تیاری بھی ساتھ ساتھ مکمل ہوتی جائے گی آج ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر چار کو تین حدیث مکمل کر چکے ہیں اس حدیث مبارکہ میں لبی کریم صلی اللہ علیہ نے انسانی تخلیق انسانی کے مراحل جو ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ انسان کو کس طرح سے تخلیق کیا جاتا ہے کتنے مراحل میں ایک بچہ جو ہے وہ اپنی انسانی شکل اختیار کرتا ہے تو اس حدیث کو پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں لفظی اور بامانی بامحاورہ اور پھر اس کی تشریع جو ہے وہ کریں گے ان عبد الرحمن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد دسانہ ہم سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ صادق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں المصدوق اور مصدوق بھی ہیں جن کی تصدیق کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اِنَّا اَحَدَا کُم تم میں سے کوئی ایک یا ہر ایک کا یجمع جمع کیا جاتا ہے خلقہ اس کا مادہ خلق فی بطنی امی اس کی ماں کے پیٹ میں اور تم میں سے ہر ایک آدمی کا مادہ خلق اس کی ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے اربعین یوم چالیس دن تک نطفہ تن ایک کترے کی صورت میں تم میں سے ہر ایک آدمی کا مادہ حلق اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس روز تک نطفہ ایک کترے کی صورت میں جمع کیا جاتا ہے سم ما یقون پھر وہ ہو جاتا ہے علاقہ جمع ہوا ہون مثلا ذالکہ اتنی ہی مدت میں سم یقون پھر وہ ہو جاتا ہے مزغہ گوش کا ایک لوتھرہ مثلا ذالکہ اتنی ہی مدت میں سم پھر بھیجا جاتا ہے پس وہ پھونکتا ہے وہ اس میں روح پھونکتا ہے حکم دیا جاتا ہے بی اربائی قریمات چار باتوں کا اسے چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کس کو فرشتے کو پس وہ لکھتا ہے وآجالہ اور اس کی عمر وآملہ اور اس کا عمل پس وہ اس کا رزق اس کی عمر اور اس کا عمل لکھتا ہے وشاقی اور یہ کے بعد نصیب ہے سعی دنیا خوش نصیب ہے فواللہ پس قسم اللہ کی اللہ اس ذات کی لا الہ غیرہ جس کے سوا کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں بے شک تم میں سے ہر ایک کام کرتا ہے بیامال کام اہل جنت جیسے حتیم بینا یہاں پس پس وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے وَإِنَّا لیکچر میں ہم پڑھیں صدق اللہ